ہم ٹاپ فائیو اس پروجیکٹ کی خصوصیات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کن فیکٹر کو اپنے مائنڈ میں رکھے انویسمنٹ کرنے چاہیے اور کتنا یہ پروجیکٹ دوسروں سے منفرد ہے اسلام علیکم ویوز کل سر لیسائیڈنڈ بائی پروپرٹیز سے میں ہوں مرسائید ویوز آج ہم لوگ موجود ہیں بہریہ اورچڈ میں اور آج آپ کے ساتھ بیسٹ انویسمنٹ اوپرچنیٹی شیئر کرنے جا رہے ہیں نہ صرف ریونڈ روڈ بہریہ اورچڈ بلکہ بہریہ ٹاؤن میں بھی آپ کو ایسی انویسمنٹ اوپرچنیٹی نہیں دیکھنے کو ملے گی آج ہم موجود ہیں سائٹ لوگیشن پہ کیوں سینٹرل گرینڈ مال این ریزیڈنسز کی آج میں آپ کو اسپلین کروں گا کہ اگر آپ آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو کن سٹیجز پہ اور کتنا فائدہ مند آپ کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے کیپٹل میں کتنا بہتر آپ کو اضافہ فیوچر میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ٹاپ فائیو اس پروجیکٹ کی خصوصیات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کن فیکٹر کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے انویسمنٹ کرنے چاہیے اور کتنا یہ پروجیکٹ دوسروں سے منفرد ہے اس میں آپ کو کتنا بہتر گین مل سکتا ہے انیشل سٹیج پہ بھوگنگ کے ساتھ جو زکر بات کریں نمبر ون فیکٹر کے حوالے سے تو وہ اس پروجیکٹ کی لوکیشن ہے بہت ہی پرائیم نمبر پہ اس پروجیکٹ کی لوکیشن دی جارہی ہے جیسے ہی آپ بیریہ اورچرڈ گیٹ نمبر 2 سے اندر انٹر ہوتے ہیں جس آپ کے 200 to 300 میٹرز پہ لیفٹ سائٹ پہ خوبصورت ایلیویشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کی لوکیشن دی جارہی ہے جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے رائٹ سائٹ پہ جیسے یہ بولیوارڈ ہے بہت پرائیم نمبر پہ اس ٹائم یہ کمرشل بن رہا ہے بلکل اپوزٹ آپ کو جو بہریہ کا ہسپیٹل ہے وہ دیا جارہا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو خوبصورت پارک اور مسجد ملتی ہے اس سے جس آپ سٹیٹ جاتے ہیں بولیوارڈ کے تو بہریہ کا آپ کو جو one and only operation fuel pump ہے وہ دیا جارہا ہے اس کے علاوہ یہ completely طور پہ early approved area ہے یہاں پہ آپ کو تمام utilities ملتی ہے بجلی پانی گیس mostly populated area ہے 70 to 80% اور بہریہ اورچرڈ کی حوالے سے اگر آپ کو گائیڈ کروں تو مین ریوارڈ روڈ کی بیس ہاؤسنگ سوسائیٹی میں سے ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی بہریہ اورچرڈ ہے جہاں پہ آپ بہریہ کے لائف سٹیل کے ساتھ ان amenities کو انجوائے کر سکتے ہیں گز اگر بات کریں اس پروجیکٹ کی location کے future impacts related تو جو آپ بولیوارڈ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ connectivity future کی ہوگی چار سے پانچ سال میں موس فٹ فالو والا area یہ ہوگا اس کی main reason آپ کے ساتھ share کرنا چاہوں گا جیسے ہی آپ اڈا پلوٹ سے towards driving city جاتے ہیں اور دوسرا end اگر بات کریں بلکل opposite side پہ تو شاکام flyover سے جو مانگا city کے تک کا راستہ ہے اس کے بلکل center میں project کی location آ رہی ہے یہ جو آپ connectivity دیکھیں گے future میں تو اس road سے وہ connectivity ہوگی تو اس project کا future impact ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے already lda proof میں آپ کی investment سے زیادہ سے زیادہ secure رہتی ہے اور future impact کے حوالے سے اس میں دو اور آئے بلکل بھی نہیں ہے کہ آنے والے وقت پہ بہترین prices اس کی ہونے والی ہیں اور lda proof کے ساتھ آپ کو یہاں پہ جو facility amenities دی جارہی ہیں وہ top class ہیں جو ذکر بات کریں اپنے second factor کے حوالے سے تو developer کی credibility سے related یہ second factor ہے جو کہ بہت important factor ہے آپ کی investment کتنی secure رہتی ہے اور وقت کے ساتھ اس میں کتنا بہتر capital گین آپ کو مر رہا ہوتا ہے بہترین پروجیکٹ کے developers سے related تو Q-Links ان کے developer ہیں already market کا بہت ہی ایک بڑا نام جنہوں نے timely اپنے different projects کو on ground کیا اور possession کی طرف گئے آپ نے different میری ویڈیوز میں میرے تھوڑ تو کافی دفعہ Q-Links کے حوالے سے سنائے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہریہ ٹاؤن management کی حوالے سے کہ ان کے کیا ریویوز ہیں مسٹر شاہد محمود قریشی صاحب بسم اللہ الر homemade السلام علیکم جس طرح ابھی وٹو صاحب کو ارمار رہتے ہیں کہ شاہد کھی simply صاحب یہاں پہ آئے وہ انہوں نے مجھے نہیں بلویا کہ آپ دیں یہاں پہ آئے یہ ویڈیوز اگر بات کریں اپنے 3rd most important factor کے حوالے سے تو وہ prices related ہے کہ developer کی طرف سے آپ کو اس project میں کیا prices اخری کی جا رہی ہیں اگر ہم بات کریں Q-Central Grand Mall ان residence کے حوالے سے تو یہاں پہ جو پرائیس آفر کی گئی ہیں پری لانچنگ پرائیس بہت زیادہ ریزنیبل پرائیس ہیں اگر میں کمپیریزن کروں LD اپروول کا دوسرے پروجیکٹ ہائی رائز پروجیکٹ میں لاہور کی تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک چیز آپ کلیے رکھیں کہ یہاں پہ جو اس ٹائم پری لانچنگ پرائیس آپ کو دی گئی تو یہ لاہور کے تمام ہائی رائز پروجیکٹ میں سے سب سے ریزنیبل پرائیس ہیں آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں جتنے بھی LD اپروول ہائی رائز پروجیکٹ ہیں ان میں سب سے ریزنیبل پرائیس آپ کو اس پروجیکٹ کی دی جا رہی ہے ابھی تک جو دیویلپر کی طرف سے فرس پیمنٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یہ پندرہ سے بیس دن بعد اس کی فائیو ٹو فیفٹین پرسنٹ پرائیس ریوائز ہوگی اور آپ فرس بوکنگ پرائیس پر رہتے ہوئے چیزوں کو ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اویل کر کے بوکنگ کروا سکتے ہیں گولڈن لوکیشنز ابھی اویلیبل ہیں تو آپ کو اس انویسمنٹ اوپرچونٹی کو کنسیڈر کرنا چاہیے بہترین پرائیس اور بہترین لوکیشن کے لیے ویوز اگر بات کریں اس کے کیپٹل گین کے حوالے سے تو انیشل پیمنٹ پلان پر اگر کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو تل پوزیشن آپ کو ففٹی ٹو سکسی پرسنٹ آپ کو بہتر گین مل جاتا ہے تو جب پوزیشن سے پہلے آپ کو جس پرپیٹی پہ کمرشل پرپیٹی پہ ففٹی ٹو سکسی پرسنٹ گین مل رہا ہو وہ بہترین انویسمنٹ آپ کی پروو ہوتی ہے ہم نے جیسمن مال میں اورچرڈ مال میں بھی یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی کہ انیشل پیمنٹ پلان پر جن لوگوں نے بگنگ کی سنگل اینٹ لگنے سے پہلے سب سے زیادہ بہتر پرائس میں بینیفٹ اور ٹاپ لوگیشنز ان کے پاس آئیں تو یہ چیز آپ اس پروجیکٹ میں بھی ٹائم لی اویل کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں گرنٹیڈ رینٹل کے حوالے سے تو یہ آپشن ڈیولپر کی طرف سے آپ کو اس پروجیکٹ میں بھی دی جاری ہے کوئی بھی آپ فرس بکنگ پلان پر رہتے ہوئے چیزوں کو لمسن پیمنٹ پر فانیلائز کر کے سکس پرسنٹ اینور رینٹل سٹارٹ کروا سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کوئی بھی ون کروڑ کی شاپ بک کرواتے ہیں تو اس کے اگینز جو ہر مند آپ کو رینٹل ملے گا وہ ففٹی تھاؤزنڈ پر مند آپ کو تل پوزیشن تک یہاں پہ آپ رینٹ مل سکتا ہے تو انیشل بکنگ پلان پر آپ رہتے ہوئے دو دو بینیفٹ لے سکتے ہیں ایک فرس پر بکنگ کروا کے اور تل پوزیشن تک آپ رینٹل لے کے اپنے پرائس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور ٹاپ لوکیشن اگین فائنلائز کر کے آپ فیوچر میں بھی پوزیشن کے بعد بہتر رینٹ حاصل کر سکتے ہیں ویس اگر آپ کو اپ ڈیٹ کروں فورتھ ایمپورٹنٹ فیکٹر کے حوالے سے اس پروجیکٹ کی تو بہترین آپ کو فلور پلان کے ساتھ ایک نیو بزنس آئیڈیاز یہاں پہ انٹرڈیوز کیے جا رہے ہیں جو کہ فیوچر میں آپ کو بہتر رینٹل کی صورت میں اپنی انویسمنٹ کے ملیں گے اگر میں بات کروں بیسمنٹ کے حوالے سے تو بیسمنٹ میں ان کا اپنا گروسٹی سیٹ اپ اسلام سپرمارٹ آ رہا ہے اور تین بیسمنٹس یہاں پہ بنای جارہی ہیں اور بہریہ کا یہ فرس پورجیکٹ ہے بہریہ لاہور کا جہاں پہ آپ کو بیسمنٹس میں کار پارکنگ آفر کی جارہی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ایک اپرچنیٹی ہے جب اتنا بڑا کمرشل ہوگا تو اس کی پارکنگ سے لیٹڈ کسی بھی قسم کی آپ کو فیوچر میں پرابلوب نہیں ہوگی آپ ایزیلی اپنی پارکنگ بیسمنٹ میں کر سکتے ہیں تو یہ ڈیویلپر کی طرف سے آپ کو اس پورجیکٹ میں ایک فسلیٹی دی جارہی ہے کیونکہ ایز ایڈیویلپر اگر دیکھیں ایک چیز تو یہاں پہ ایزیلی وہ فلور پرین کے ساتھ بیسمنٹ کو سولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ کیولنگز نے انڈ یوزر کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ایریا سیکریفائس کیا ہے ان کا بینیفٹ بھی آپ کو ہونے والا ہے کیونکہ جب آپ کو پرائم لوکیشن کے ساتھ ایک بہتر پارکنگ بیسمنٹ میں ملے گی اور برینڈز اپروچ یہاں پہ کریں گے تو آپ کی جو گروت ہے انویسمنٹ کی اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو فیکٹر ہیں جو آپ پوائنڈ میں رکھے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو گراؤنڈ اور فرس فلور پہ ڈیفرنٹ برینڈز کی شاپ ملے گی جو کہ آپ فرس بوگنگ ریٹ پہ پرچیز کر سکتے ہیں فور ایرز کی انسولمنٹ پلان پہ ایک اچھا ریٹ یہاں پہ بھی ڈیویلپر کی طرف سے آپ کو آفر کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو برینڈز اپروچ کریں گے اور کسی بھی مول کا جو ہرٹ ہے وہ گراؤنڈ فلور ہوتا ہے تو آپ ٹائم لی گراؤنڈ فلور میں اچھی لوکیشن کے ساتھ بائنگ کر سکتے ہیں فور ایرز کی انسولمنٹ پلان پہ اگر بات کریں اس مول کی کنسٹرکشن کے حوالے سے تو جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اناؤنس کی جا رہی ہے ڈیویلپر کی طرف سے وہ فور ٹو سکس منت اس مول کی ایکسپیکٹڈ کنسٹرکشن ہے اور پوزیشن لیٹر کی حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ڈیویلپر کے پاس اس لینڈ کا پوزیشن لیٹر آ چکا ہے کہ میگا پروجیکٹ کے حوالے سے بہت بڑی ہڈل سمجھے جاتی ہے کنسٹرکشن پوانٹ ویو سے وہ لمدللہ کلیر ہو چکی ہے اس پروجیکٹ کی اور آنے والے وقت میں آپ کو بہت جلد اس مول کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی ویز اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرو سیکنڈ فلور کے حوالے سے تو ویڈنگ سینٹرل کے حوالے سے یہ پورے فلور کو مختص کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو برائیٹ گروہم کے ڈریسز شوز اور ڈیفرنٹ جولی شاپس ملیں گی پورا فلور یہاں پہ ڈیڈرکیٹ کیا گیا کیونکہ یہاں پہ ریزنیبل آپ کو کنسٹرکشن لیول ملتا ہے جن کی فیوچر میں یہ ریکوائرمنٹ رہے گی کہ برینڈز کے ساتھ اپنی ویڈنگ سے لیٹیڈ ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جا سکے تو یہ پورا فلور آپ کے لیے مختص کیا گیا ہے جن کی ویڈنگ سے لیٹیڈ ریکوائرمنٹ فیوچر میں رہے گی ویز اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرو ثرڈ فلور کے حوالے سے تو کٹس سینٹرل کے نیم سے ڈیویلپر کی طرف سے یہ پروجیکٹ ڈیرکیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو کٹس گارمنٹ ریٹیڈ پوری مارکٹ دی جا رہی ہے ویز اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرو ثرڈ فلور کے حوالے سے تو ڈیجیٹل این موبائل سیٹرل کے نام سے اس فلور کو مختص کیا گیا ہے یہاں پہ آئی ٹی سے ریٹیڈ پی سی ریٹیڈ موبائل شاپس یہاں پہ آفر کی جا رہی ہیں ڈیویلپر کی طرف سے اور بزنس اپرچنیٹی بہترین یہاں پہ ہے لو بجٹ ہائی پوٹینچل جیسے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ یہ ایک پوپلیٹڈ ایریہ ہے تو یہاں سے اگر آپ کو کوئی بھی ریکوائرمنٹ آئی ٹی سے ریٹیڈ یا موبائل سے ریٹیڈ ہوتی ہے تو جو نیرس مارکٹ یہاں پہ ہے وہ فی سینٹر ہے جو کہ آپ کو اٹھانہ سے انیس کلومیٹر یہاں سے دور ہے تو آپ کو ویدن ٹاؤن یہاں پہ آپ کی فیوچر کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور جو یہاں پہ کونسپٹ دیا گیا ہے کہ ایک ہی مال میں آپ کو انڈر ون روف ہر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو یہ آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو بھی اچھے طریقے سے فلفل کرے گا جو اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرو فیفت فلور کے حوالے سے تو یہاں پہ جو ڈیویلپر کی طرف سے ایڈیا دیا گیا ہے بہت ہی زبردست ہے ڈیکر اور فرنیچر کا ویری فرسٹ کیولنگز کی طرف سے ایسا ایڈیا کسی پروجیکٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ کے knowledge میں کہ population day by day increase کر رہی ہے اور new houses built ہو رہے ہیں تو ایسی requirement بہت ہی زبردست یہاں پہ رہے گی کہ یہاں پہ آپ کی فرنیچر سرلیٹڈ اگر آپ کو ان ٹاؤن کوئی بھی requirement ہے simply آپ اس floor کو approach کر کے اپنے requirement کو پورا کر سکتے یہاں پہ آپ کو cargo lifts بھی دی جارہی ہیں جہاں پہ آپ کا heavy furniture کہ آپ کے knowledge میں ہے کہ standard industries میں different آپ کو wear house دی جارہے ہیں تو آپ اپنے separate client سے meeting کے لیے جو آپ کی need ہوتی ہے offices related تو یہاں پہ آپ کو ایک بہتر rental generate ہو سکتا ہے again جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے previous part میں کہا کہ یہ جو road ہے یہ ایک center point بننے جارہا ہے high rise building بننے جارہی ہے lahore کی second body تو یہ آپ کا جو ایک gateway ہے یہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت offices کی آپ کی need رہے گی اور آپ کو اس میں بہتر rental مل رہا ہوگا انشاءاللہ ویڈیوز اگر آپ کو update کروں 7th floor کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ کو developer کی طرف سے بہت بڑی attraction دی جارہی ہے food court area kids play area balling area snooker area اس پورے floor میں دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو بہترین amenities کے ساتھ آپ enjoy کر سکتے ہیں اپنی investment کے ساتھ بہترین lifestyle کو ویڈیوز اگر آپ کو different aces کے جو outdoors ہیں ان کی maintenance related یہاں پہ پورے project کی maintenance یہاں پہ electric بغیرہ سارا یہاں پہ دیا جائے گا تو یہ area یہاں پہ not for sale ہے اس کے لئے اگر 9th floor کے حوالے سے آپ کو update کرو تو 9th floor پہ again آپ کو اس project کی attraction دی جارہی ہے جس میں swimming pool spa gymnasium اور کچھ area یہاں پہ dedicate کیا گیا ہے events related weddings related اگر آپ کی کوئی بھی requirement ہے آپ event بغیرہ کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پورے area کو floor کو آپ utilize کر سکتے ہیں first time again developer کی طرف سے کسی بھی project میں ایسی business opportunity introduce کی گئی ہے again یہ بھی developer ہی اس کو run کریں گے جو last 3 floor جن کی information میں نے آپ کے ساتھ share کی 7th floor to 9th floor یہ آپ کو recreation area اور آپ کو اس project کی attraction related developer کی طرف سے dedicate کیا گئے ہیں ویزرگر میں بات کروں 10th floor to onwards تو یہاں پہ آپ کو options residential pent houses اور sub pent houses کی option دی جاری ہے جو کہ آپ اس کو commercial اور residential دونوں point of view سے consider کر سکتے ہیں بہترین amenities کے ساتھ 4 years installment plan کے ساتھ pre launching price پہ آپ چیزوں کو اچھی locations کے ساتھ consider کر سکتے ہیں ویزرگر بات کریں last factor کے حوالے سے جو کہ بہت important factor ہے اور اس mall کے project کے successful ہونے حوالے سے ہے تو آپ کو میں ایک چیز explain کرنا 22,000 residential plots اس کو approach کریں بلکہ barrier town کے sector g اور sector h میں جو residential ہوں گے ان کو بھی nearby project اور brand oriented mall ملے گا اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ mention کیا ہے کہ بلکل سامنے آپ کو operational pso pump دیا جارہا ہے سیک g اور sector h کو بھی nearest pump fuel pump ہے یہاں کمپلیٹ ہوگی اور بلکل سامنے آپ کے mega mall میں آپ اپنے brand کو easily پورا کر سکیں گے میں آپ recommend کروں گا یہاں پہ investment کرنا جس کی visibility آپ 6-7 km تک نظر آئے جو کلاہور کی تیسری بڑی high-rise building ہے اور جب آپ سفر کر رہے ہوں فیروز پور روڈ کا تو آپ کو جس کی visibility نظر آتی ہے وہ 3-4 km تک نظر آ رہی ہوتی ہے same like that جب آپ کی investment ہوگی جو کہ second lahore کی tallest building بنے جار رہی ہے first tallest building ہے تو آپ جو visibility high-rise project کی نظر آئے گی وہ ڈڈا plot سے اور towards شاکام تک بھی نظر آئے گی انشاءاللہ تو یہ آپ کے لیے ایک best opportunity ہے right time ہے investment کا first booking price پر رہتے وے top locations کے 4 years کے installment plan میں آپ چیزوں کو finalize کر سکتے ہیں اگر آپ کے topics related کوئی بھی query payment plans related جانا چاہ رہے ہیں تو دیئے گئے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میرا number is 0333 111 5700 امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ